موسیقی موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب من حاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز وجل من حاج اصول الفقہ سے سریح اور کنایا کے تعلق سے پڑھیں گے لبس کی دوسری تقسیم یعنی استعمال کے اعتبار سے لبس کی چار قسمیں ہیں حقیقت مجاز سریح کنایا آج ہم سریح اور کنایا کے تعلق سے پڑھیں گے سبق نمبر چوبیس سریح و کنایا لبس حقیقت ہو یا مجاز دونوں کبھی سریح اور کبھی کنایا ہو سکتے ہیں یعنی حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک سریح بھی ہو سکتا ہے اور کنایا بھی یعنی سریح اور کنایا یہ حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک کی قسمیں ہیں لبس حقیقت کبھی سریح ہو سکتا ہے اور کبھی کنایا ہو سکتا ہے اسی طرح لبس مجاز بھی کبھی سریح ہو سکتا ہے اور کبھی کنایا ہو سکتا ہے سریح قسم کے تعلقer ہیں سریح سے مراد کیا ہے سریح کی تعریف لبس کی مراد بلکل ظاہر ہو یعنی جس لفظ کی مراد بلکل ظاہر ہو واضح ہو اسے لفظ سریح کہتے ہیں جیسے بیعتو اشتریتو انتی تعلق بیعتو کا معنی ہے میں نے بیچا اشتریتو میں نے خریدا انتی تعلق تو طلاق والی ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ اپنے مراد پر بلکل ظاہر ہیں بلکل واضح ہیں اس لیے یہ الفاظ سریح کہلاتے ہیں اشتریتو اپنے مراد میں بلکل واضح ہے بیچنے کے معنی میں بلکل واضح ہے اس طرح انتی تعلق طلاق کے معنی ہیں بلکل واضح ہے سریح کہلاتے ہیں کیونکہ یہ اپنے مراد میں بلکل واضح ہیں تو سریح کی تعریف کیا ہوئی لفظ کی مراد اگر بلکل واضح ہو بلکل ظاہر ہو تو وہ لفظ سریح کہلاتا سریح کا حکم کیا ہے سریح کا حکم اس کے ثبوت حکم کے لیے نیت متقلم کا اعتبار نہیں یعنی سریح کے حکم کے ثابت ہونے کے لیے متقلم کی نیت کا اعتبار نہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر متقلم نیت کیا ہوگا تب ہی سریح سے حکم ثابت ہوگا ورنہ حکم ثابت نہیں ہوگا اگر کوئی لفظ سریح بولے تو سریح کا جو حکم ہے وہ ثابت ہو جائے گا چاہے متقلم اس کی نیت کرے یا نیت نہ کرے اس سے بیان کر دہے ہیں سریح کا حکم اس کے ثبوت حکم کے لیے نیت متقلم کا اعتبار نہیں یعنی متقلم خواہ ارادہ کرے یا نہ کرے حکم ثابت ہو جائے گا مثلا بیوی سے کہتا ہے انتی تعلق تو تلاق واقع ہو جائے گی اگر شوہر بیوی سے کہتا ہے انتی تعلق تو تلاق والی ہے اب شوہر چاہے تلاق کی نیت کرے یا نہ کرے تلاق کا ارادہ کرے یا نہ کرے بیوی کو تلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ تلاق کے واقع ہونے میں تعلق کا لفظ سریح ہے اب سریح کے بعد کھنایا کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں سریح کا مقابل ہے کھنایا کھنایا کی تعلیف لفظ کی مراد ظاہر نہ ہو بلکہ قرینے سے اس کا تعین ہو اگر لفظ کی مراد ظاہر نہ ہو واضح نہ ہو بلکہ قرینے سے اس کا تعین ہو تو ایسے لفظ کو کھنایا کہتے ہیں فائدہ کھنایا سے مراد موقع و محل یا متقلم کی نیت سامنے آنے سے ظاہر ہوگی کھنایا سے مراد کیا ہے کیونکہ کھنایا میں مراد ظاہر نہیں ہوتی تو کھنایا سے مراد کیا ہے یہ کیسے معلوم ہوگا اسے بیان کر رہے ہیں کھنایا سے مراد موقع و محل یا متقلم کی نیت سامنے آنے سے ظاہر ہوگی کھنایا سے کیا مراد ہے یہ موقع محل سے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ موقع اور محل سے کنائے سے کیا مراد ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اس سے یہ مراد ہے تو اگر موقع محل سے کنائے کی مراد کیا ہے معلوم ہو جائے تو وہاں وہی مانا لیا جائے گا اور اگر موقع محل سے کنائے کی مراد معلوم نہ ہو تو پھر متقلم کی نیت سامنے آنے سے کنائے کی مراد معلوم ہوگی کنائے کا حکم کنائے کا حکم کیا ہے بیان کر رہے ہیں مراد ظاہر ہونے تک حکم موقوف رہے گا جب تک کنائے سے مراد کیا ہے جب تک مراد واضح نہیں ہوتی ظاہر نہیں ہوتی تو اس کا حکم موقوف رہے گا مثلا بیوی سے کہا کہ تو اپنے والدین کے یہاں چلی جا اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے تو اپنے والدین کے گھر چلی جا اپنے والدین کے یہاں چلے جا تو اب اگر نیت طلاق ہے تو طلاق واقع ہوگی ورنہ نہیں اگر شوہر اس جملے سے یعنی تو اپنے والدین کے پاس چلی جا اس جملے سے اگر طلاق کی نیت کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اگر طلاق کی نیت نہیں کیا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ گھر چلی جا اپنے والدین کے یہاں چلی جا یہ جملہ جو ہے یہ جو لفظ ہے یہ طلاق کے واقع ہونے میں سریح نہیں ہے بلکہ کنایا ہے اور کنایا سے حکم متقلم کی نیت سامنے آنے سے ظاہر ہوگی اگر متقلم طلاق کی نیت کیا ہوگا تو طلاق واقع ہوگی ورنہ طلاق واقع نہیں ہوگی نوٹ حدود و کفارات سریح الفاظ سے ثابت ہوں گے حدود یعنی جیسے حد سرقہ ہے حد زنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کفارات وغیرہ جو ہیں ٹھیک ہے کفارہ زیہار وغیرہ یہ سب سریح الفاظ سے ثابت ہوں گے نہ کہ کنائی الفاظ سے کنائی الفاظ سے حدود و کفارات قصاص وغیرہ ثابت نہیں ہوں گے مثلاً ایک آدمی ان الفاظ میں قرار کرتا ہے اخستو مالا فلانن تو حد سرقہ نافیز نہ ہوگی ممکن ہے کہ اس نے مال غصب کیا ہو ہاں اگر لفظ سرق تو بولے تو حد نافیز ہوگی ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے اخستو مالا فلانن میں نے فلان کا مال لیا اخستو مالا فلانن اس کا معنی ہے میں نے فلان کا مال لیا تو ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی بندہ اقرار کرتا ہے تو اس پر حد سرقہ نافیز نہیں ہوگی یعنی چوری کی جو حد ہے وہ نافیز نہیں ہوگی چوری کی حد نہیں لگائی جائے گی یعنی ہاتھ نہیں کاتا جائے گا کیونکہ ممکن ہے اس نے مال غصب کیا ہو چوری نہ کی ہو چوری کی حد تو تب لگائی جائے گی جب وہ چوری کیا ہو اگر وہ چوری نہ کیا ہو بلکہ غصب کیا ہو تو چوری کی حد نہیں لگے گی تو یہ جو الفاظ ہیں اخستو مالا فلانین یہ حد سرقہ کے لئے سریح نہیں ہے کیونکہ کنایا ہے اسی وجہ سے اس سے حد سرقہ ثابت نہیں ہوگا اور حد نہیں لگائی جائے گی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ان الفاظ میں قرار کرتا ہے اخستو مالا فلانین تو حد سرقہ نافذ نہ ہوگی ممکن ہے اس نے مال غصب کیا ہو ہاں اگر لفظ سرقتو بولے تو حد نافذ ہوگی کیونکہ سرقتو کا لفظ چوری میں بالکل واضح ہے سریح ہے سرقتو کا لفظ یہ چوری کے معنی میں بالکل واضح ہے تو جب وہ سرقتو کا لفظ بولے گا تو ظاہر سے بات ہے اس سے گویا کہ وہ چوری کا اقرار کر رہا ہے جب چوری کا اقرار ثابت ہو گیا تو پھر اس کے اوپر حد لگائی جائے گی چوری کی حد جو ہے حد کرنا یہ لگائی جائے گی اللہ ورسولہ اعلم اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو کمیٹ بکس میں سوال کریں یا فائزان درس نظامی وارسپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں انشاءاللہ عز وجل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممکنہ صورت میں جائے گروپ میں ایک باتا ہے یا درسیات سے ملکنہ صورت میں جائے گروپ میں ایک باتا ہے ممکنہ صورت میں باتتا ہے